اسلام علیکم دوستو دوستو بڑی شدد سے حضرت علامہ اقبال کا مجھے اشیر یاد آ رہا ہے کہ جس کھیت سے میسر نہ دہکان کو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو عوام جو ہے وہ ظلم ستم اور مہگائی کی چکی میں پیس رہی ہے لیکن ہمارے معاشرے کے کچھ سیاہ کردار ہیں کردار ہیں جو سٹیٹ کے ایکسپینس پہ بجلی گیس کیلی فون فیول پیٹرول انجوائی کر رہے ہیں اور یہ ایلیٹ کلاس جو ہے ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ کس حال میں جی رہی ہے اس میں ججز بھی شامل ہیں جنرلز بھی شامل ہیں سیاستدان بیروکریٹ بھی شامل ہیں تو یہ میرے خیال میں حضرت اقبال نے تو شاید یہ زمانہ دیکھا ہو ان کی جو روحانی بصیرت ہے اور یہ انہوں نے ایک پیغام بھی جو قوم کو دیا ہے خود میں دو ڈیزرٹ کولر کے ساتھ میرا اس مہینے کا بل چھبیس ہزار روپے آیا ہے جو کہ پندرہ ہزار روپے زیادہ ہے نارمل جو بل ہونا چاہیے یا ہوتا تھا تو اب بظاہر جو ہے تو یہ اس میں اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو غریب عوام کے جو ذرائع ہیں آمدن کے وہ تو ناپید ہو چکے ہیں اس کا حل اب صرف یہی ہے کہ یہ جو ہم پیراسائٹس ہیں جو ہم پہ ہمارا خون چوس رہے ہیں ان کے جو گھرانے ہیں جو ہمارے خون کے اوپر پل رہے ہیں ہمیں ان کو مزید اپنا خون نہیں دینا ہمیں ان کا گھراؤ کرنا ہوگا اور ہمیں ان لوگوں سے حساب لینا ہوگا تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا